السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کرتی ہوں تو ابھی ہے جی جمعہ کا دن ہے آج تو جمعہ کی صبح صبح ہے تو میری طرف سے میری پوری یوٹیوب فیملی کو بہت بہت جمعہ مبارک تو ابھی میں یہاں اوپر تقریباً صبح نا سات بجے کا ٹائم ہے تو میں اوپر یہاں بلو کو لے کے آئی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا نا پتے بغیرہ کو کھا لیں اس کو سمیل کر لیں تو یہاں پہ میں آپ کو کافی دیر ہو گئی تھی جو توری کے بیل ہے نا یہ بھی نہیں دکھائی تھی میں نے اپنے ویلوگ میں تو ما شاء اللہ سے اب یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر پھول بھی لگنے سٹارٹ ہو گئے ہیں بیل کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی سی نا توریاں بھی پیچھے پھول کے جو پیچھے ہے وہ لگنی سٹارٹ ہو چکی ہے اور کافی اچھے اس کے نا پیارے سے یلو یلو کلر کے پھول لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور کچھ پھول جو ہے بیچ میں سے گر بھی جاتے ہیں کچھ جو ہے وہ لگے رہتے ہیں اور ما شاء اللہ تماتر کے پودے بھی کافی اچھے اور بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں میں نے مرچی کا بھی پودہ لگائے تھے دین بیج میں نے لگائے تھے تو اس میں سے ایک پودہ نکل آیا ہے کل سے تقریباً میری نا تبیت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے زکام کافی زیادہ ہو رہا ہے اور نا گلے میں بھی کافی درد ہو رہی ہے نا تو اس وجہ سے کافی مشکل سے نا میں بات بھی کر پا رہی ہوں تو ابھی بھی میں یہاں پہ وائز اوور کر رہی ہوں کافی مشکل سے کیونکہ صبح صبح کا جو ٹائم تھا نا جب میں اٹھی تھی اس وقت تو بلکل ایسے لگ رہا تھا میری آواز ہی نہیں نکلے گی نا گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہی تھی پھر آئیسا آئیسا جب میں نے ناشتہ وغیرہ کیا تھوڑا چائے پیئے اس کے بعد میڈیسن وغیرہ کھا کے تھوڑا آرام کیا تو پھر جو ہے تھوڑی میری طبیت ٹھیک ہوئی ہے تو اب یہ بلو اوپر چھت پہ بھی آ گیا ہے اور چھت کے اوپر بھی نا میں نے ایک گملہ ہے اس کے اندر نا اببو لے کے آئے تھی بیج کافی سارے نا سبزیوں کے بیج لے کے آئے ہیں اببو تو اس میں سے کریلے کے جو بیج ہے نا وہ میں نے لگائے ہیں یہ جو ریڈ کلر کا پاٹ رکھا ہوئے نا اس کے اندر میں نے کریلے کے بیج لگائے ہیں تو اس کو میں نے اوپر اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ نیچے جو ہے نا ٹیریس چھوٹا سا اس میں اب کیونکہ سردیاں آتی جا رہی ہے تو دھوپ تھوڑی کم کم آتی ہے تو جو ادھر توری کی بیل ہے اس سائٹ پہ تو دھوپ آتی ہے تو دوسرا جو کورنر ہے وہاں پہ دھوپ نہیں آتی تو اس لئے یہ گم گملا نہ میں نے اپنے بھائی سے بولا تھا اوپر رکھ دو تو یہاں پر یہ جہاں پہ میں نے رکھا ہے یہاں پہ اب اچھی دھوپ آتی ہے بس آپ سب دعا کیجئے گا کہ اب جو کرے لے کے میں نے بیج لگائیں اس کے اندر سے بھی اچھے اچھے پودے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں م مثل میں نے گئت معام کیا میلوگو میرے گئی سانی سانی آم رکھا سانی دوپ so سانی کون سانی سانی یہ دیکھو جی اُلٹا ہو کہ گھیلیاں ہو لینے شونو کہاں جالے کہاں جالے ہو دیکھو جی ہاں جی آپ کا ہلیو بیٹھی مستیاں چیک کرو مستیاں چیک کرو گھڑوں کی ہاں اللہ جی ہاتھ کو ایسے ایسے کرو نا کیسے مزے سے کھیلتے ہیں ہینڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں ابھی کھلونوں سے کھیلنے کی عمر نہیں آئی ابھی صرف ہاتھ سے کھیلتے ہیں ہاں 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 ماشاءاللہ اتنے پیاری کھیلی کشے ہاں جی ہاں ہاں ناکن لگ گئے آئی اللہ ناکن لگ گئے ہاں 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 جی یہاں گردن کے نیچے پیاری نہیں کروں ہاں ہاں جی گردن کے نیچے پالی نہیں کروں نیچے تو مزہ آتا ہے ٹیٹس کو پیار کروانے میں تمہیں نہیں آتا آئی اللہ اس کو ابھی 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 چھوٹے چھوٹے دانت نکالیں کچیچیں آ رہی ہیں یہ بس جو بھی چیز آئے اس کو چبالوں میں ڈال کے چھوٹے 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 پانے چار پائی کے اوپر چڑھ گیا بلو کیا ہو گیا تمہیں ٹارزن بن گیا بلو یہ مثل چاہر پائی کے اوپر چڑھ گیا تھا پورا پھر اچھا چلانگ ماری ادھر نیچے آیا ہے یہ لو چلو آپ پیچھے ہوں ہو نا چار وائی پر چڑھتے ہیں کہ ویڈیو بن گئی یہ لو ہاں کھلو کھلو شاہباش اچھا ہے صبح صبح کھلو اس کے بعد پھر کھانا کھالیں اچھے صبح باب پھر وہ اس کو بھی پیچھے کر دیں آج پتا جی صبح سے بلو کو کیا ہو گیا ہے اوپر سے گھوم پھر کے آکے تو بہت زیادہ فریش ہو گیا ہے ایسے اچھلتا پھر رہا ہے بچوں کے ساتھ بھی اتنے مزے سے کھیل رہا تھا ہے کیا کلابازیاں کھا رہا ہے بلو ہیلو یہ دیکھے جی مائلو وہاں بیٹھے بس دیکھی جا رہی ہے مائلو جو ہے نا وہ اب کھیلنا اس نے چھوڑ دیا ہے جب سے بیبیز اس نے دیئے نا کھیلنا چھوڑ دیا ہے تو یہ بلو ماشاءاللہ کافی اکٹیو ہو گیا اب کھیل رہا ہے دیکھ رہا اس کی طرف کے جو ہے اب میرے پاس آئے گی شاید مگر اب مائلو نہیں آتی یلو بلو جمعے کا دن نا کافی زیادہ بیزی ہوتا ہے اس وجہ سے آج میں نے صبح صبح ویلاغ سٹارٹ کر دیا تھا تو صبح صبح ویسے بھی کیٹس کافی ایکٹیو ہوتی ہیں اور ویسے بھی تبیت ٹھیک نہیں تھی نا آج میری تو ابھی بعد میں پھر جمعہ بزار بھی جائیں گے سبزیاں اور پھل لینے کے لیے تو اس وجہ سے پھر ابھی تھوڑی دیر میں دوائی کھا کے آرام کر لوں گی اور بلو اور ما شاء اللہ کٹنز جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے اب واش روم کی کیونکہ اب وہ نا ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے نا ٹائم تو اب وہ واش روم کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے نا ان کو اب پیچھے گیلری میں رکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ بلو اور مائلو بھی جا کے واش روم وہی پہ کرتے ہیں تو پھر جو کٹنز ہیں وہ بھی وہاں پہ اسمیل کر کے تو پھر وہی پہ انہوں نے بھی واش روم کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو بس اب انشاء اللہ ان کی بھی ٹریننگ س ساتھ ساتھ سال چل رہی ہے اور جی میں نے ساتھ سا دلیا بھی گندم کا جو ہیں نا یہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ ابھی آج ان کے لیے دلیا بھی بنانا تھا ختم ہو گیا تھا نا کیٹس کے لئے تو یہ بھی میں صبح صبح اس لیے بنا کے رکھری مطب跟大家 اس لیے رکھ دیا ہے کہ یہ پھر دپہر تک آرام سے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو آرام سے سنبھال دوں گی نا شام تک تو ابھی تو پھلحال اس میں پانی ڈالا ہے تو ابھی ابھی پکنا ہے سٹارٹ ہوا ہے تو یہ تقریب دو گھنٹے لگیں گے اس کو پکتا رہے گا رام رام سے تو ساتھ ساتھ پھر میں اپنے باقی کے کام تھوڑے نپٹا لیتی ہوں تو کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے نا تو اسی لئے سب کام دن دن میں ذرا جلدی جلدی سے میں کر رہی ہوں اب جی تقریباً ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہوا تھا تو میں اور امی گئے تھے پھر جمعہ بزار وہاں سے یہ اپنا جو سبزیاں اور فروٹ بغیرہ لے کے آگئے ہیں سارا کچھ تو فروٹ جو ہے آلو پیاز تو ویسی ہی ٹوکری میں رکھ دوں گی اور سبزیاں جو ہے وہ ان کو نہیں دھونا تو فروٹ کو سب کو میں واش کر کے اچھے سے پھر ارینج کر کے رکھ دوں گی پھر فریج کے اندر تو اوکے فرنڈز آج کے آپ ویلوگ میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا پلیز آپ لوگ ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ